اسلام علیکم اپنے چینل پر ہم آپ سب کو خوشحامدید کہتے ہیں ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں شکریہ بابا ہمیں راہیلہ کو ڈھونڈنے کے لیے جانا چاہیے کتنا وقت بیٹھ گیا ہے آپ اس طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں خدا نہ خاصتہ کہیں معاملہ بگڑ گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے جبکہ میرے باپ نے رخ فیر لیا تھا میں حیرت کے سمندر میں گوتا زن ہو گئی تھی ان کا رخ فیر لینا میری سمجھ سے بالاتر تھا میں ان کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کچھ کہتی اس سے پہلے ہی انہوں نے میرا ہاتھ پوری طرح سے جھڑک دیا تھا اور اٹھ کر کمرے میں چلے گئے تھے ان کی یہ ہموشی میرا دل چیر دینے کے لیے کافی تھی کیا میرے بابا محلے کی عورتوں کی باتوں میں آ گئے تھے میرا دل بند ہونے کے قریب آ گیا تھا میری ایک ہی بہن تھی جس کی عمر آٹھ سال تھی میں اور رحیلہ ایک دوسرے کے بہت کلوز تھے جب سے امی ہمیں اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر گئی تھی تب سے ہی ہم اپنے باپ کے بے انتہا قریب ہو گئے تھے مگر صبح اسکول سے آتے وقت رحیلہ کہاں گئی تھی کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کی چھٹی بارہ بجے کے قریب ہو جاتی تھی مگر رات کے آٹھ بچ رہے تھے وہ ابھی تک گھر لوٹ کر نہیں آئی تھی بابا اور میں اس کے سکول بھی گئے تھے وہاں پر سی سی ٹی وی فوٹیج سے صاف دکھایا گیا تھا کہ رحیلہ ایک لڑکے کی بائیک پر بیٹھ کر نہ جانے کہاں چلی گئی تھی مخلے کی عورتوں کا کہنا تھا کہ رحیلہ نے کسی کے ساتھ چکر چلایا ہوگا ہے اور وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے میں تو یہ بات سن کر حیران رہ گئی تھی اور ان عورتوں کو بری طرح سے جھڑک دیا تھا کہ آپ اس طرح کی بات کر بھی کیسے سکتی ہیں رحیلہ صرف آٹھ سال کی ہے بھلا وہ کسی سے کیا چکر چلائے گی جبکہ وہ عورتیں برے برے موں بنا کر لان تان کرنے لگی تھی کہ آج گل کی بچیوں کو تو عمر کا بھی کوئی ہوش نہیں ہے یہی بڑی ہوئی ذرا سا قد نکالا وہی آشکی مشوقی شروع ہو جاتی ہے جبکہ میں اپنی جگہ پر دنگ رہ گئی تھی کہ ایسی سوچ کے لوگ بھی ہماری دنیا میں قیام کرتے ہیں بابا بھی ان عورتوں کی بات سن کر کچھ پل کے لیے غصہ ہوئے تھے اور ان سب کو ہم نے گھر سے نکال دیا تھا مجھے یقین تھا کہ بابا رحیلہ کو ڈھونڈنے کی جدوجہد کریں گے مگر اب جب میں نے انہیں دوبارہ جنجھوڑ کر اٹھانے کی کوشش کی تو وہ رکھ پھیر گئے تھے جس کا مطلب تھا کہ وہ ان عورتوں کی باتوں پر ایمان لا رہے تھے میرا دم خوشک ہو رہا تھا میں مسلسن اپنے رب سے دعا کر رہی تھی کہ میری چھوٹی بہن راہیلہ گھر سے ہی سلامت واپس آ جائے وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی ایسا لگتا تھا جیسے کوئی مسنوئی گڑیا ہو ہیزل گرین آنکھیں دودھیا رنگت خوبصورت سنہری بال وہ بالکل ایک بار بھی ڈال کی طرح سے تھی سب اس کو گڑیا ہی بولتے تھے اور آج ہماری گڑیا ہم سب کے درمیان نہیں تھی ماں کا ہونا اولاد کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے آج مجھے بہت اچھے سے ماں اور باپ کے درمیان فرق سمجھ آ گیا تھا باپ غیرت کے ہاتھوں اپنی بیٹیوں کو قتل بھی کر دیتا ہے لیکن ماں ہمیشہ اپنی بیٹیوں کو سینے میں چھپا کر رکھتی ہے بگر کچھ اور باپ بھی ہوتے ہیں جو غیرت کے نام پر بیٹی کو قتل نہیں کرتے بلکہ غیرت کے نام پر اپنی بیٹی کی حفاظت کرتے ہیں میرے باپ نے چند عورتوں کی بری باتیں سن کر اپنے قدم پیچھے کر لیے تھے میں اکیلے ہی باہر نکل آئی تھی میں اس طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ نہیں سکتی تھی میرے لیے رحیلہ میری اولاد کی طرح تھی میری امی جب ان کا انتقال ہوا تھا تب رحیلہ کی عمر محض چار سال تھی میں نے اس کو پال پوس کر بڑا کیا تھا وہ بلکل مجھے میرے بچوں کی طرح سے عزیز تھی میں ابھی تھوڑی ہی دور چلی تھی جب اچانک مجھے اپنے پیچھے سے اپنے باپ کی غرہت سنائی دی تھی میں پلٹی تو وہ مجھے دیکھتے ہوئے غصے سے دھاڑے تھے کس کی اجازت سے تم نے گھر سے قدم نکال لے ہیں باہر کیا میں نے تمہیں باہر آنے کی اجازت دی تھی جبکہ میرا پورا وجود زلزلوں کی زرد میں آ گیا تھا میرے باپ نے آج تک ہم دونوں بہنوں سے اس طرح بات نہیں کی تھی میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی انہوں نے میری کلائی کو اپنی سخت گرفت میں تھام لیا تھا اور مجھے گھسیٹ کر گھر لے آئے تھے میں حیرت کے سمندر میں گوتا زن تھی میں مسلسل اپنے باپ کو پکار رہی تھی ان سے پوچھ رہی تھی کہ ہوا کیا ہے آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں رہیلا ہماری بیٹی ہے ہم اس طرح اسے نہیں چھوڑ سکتے لیکن میرے بابا کی آنکھوں پر غیرت کی پٹی بند گئی تھی گھر لاتے ہی انہوں نے مجھے زمین پر پھینک دیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے غصے سے بولے تھے اگر تم نے مغرب کی ازان کے بعد گھر سے باہر قدم نکالا تو میں تمہارے لیے بھی اس گھر کے دروازے بند کر دوں گا اور رہی باطرہ ہیلا کی تو وہ آج سے میرے لیے مر چکی ہے وہ جہاں بھی رہے اب اس کو بولو کہ وہ اس جگہ پر مر جائے مجھے اس کی ذات سے کوئی سروکار نہیں ہے میری بس ایک ہی بیٹی ہے بیوی کو کھو دیا ہے اور اب بیٹی کو بھی کھو چکا ہوں مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ میں اس درد کو برداشت کر لوں یہ کہتے ہی میرے بابا کمرے میں چلے گئے تھے جبکہ میں بالکل بت کی مانت بیٹھی رہ گئی تھی یعنی بابا کو اب رہیلا کی ذات سے کوئی سروکار نہیں تھا لیکن میں ایسے ہونا نہیں دے سکتی تھی مجھے معلوم تھا کہ میری بہن بہت چھوٹی ہے اور ایسی گری ہوئی حرکت کبھی نہیں کر سکتی کیونکہ رہیلا کے نزدیک یہ باتیں محض مزاق تھیں اس کو تو ان سب چیزوں کے بارے میں ابھی پتا بھی نہیں تھا اس کی عمر ہی آٹھ سال تھی مگر بابا کی سوچ کو دیکھ کر میں دنگ رہ گئی تھی وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا جیسے جیسے رات گزر رہی تھی ویسے ویسے میری پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا میں مسلسل جائے نماز پر بیٹھی اپنی بہن کی حفاظت کے لیے دعا کر رہی تھی مجھے یقین تھا کہ رہیلا صبح و صویرے ہی گھر واپس آ جائے گی مگر مجھے بابا کا بھی خوف تھا کہ پتا نہیں رہیلا کو وہ قبول کریں گے یا نہیں پتا نہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا ایسے کئی خدشات مجھے لاحق ہو گئے تھے اور کہتے ہیں نا بعض اوقات آپ کی دعائیں سچ ثابت ہو جاتی ہیں صبح کی پہلی کرن جیسے ہی پھوٹی تھی گلی میں یک دم شورسہ اٹھا تھا رہیلا آ گئی ہے فرکان صاحب کی بیٹی رہیلا واپس آ گئی ہے ایسی کئی آوازیں میرے کان میں آئیں تھیں میں لاؤنج میں ہی بیٹھی ہوئی تھی اسی لیے میں بہ آسانی یہ آوازیں سن سکتی تھی میں دیوانہ وار باہر کی طرف بھاگی تھی اور میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق رہیلا لٹی پٹی حالت میں آ رہی تھی میں بھاگ کر اس کے پاس گئی تھی جبکہ اس نے مجھے دیکھتے ہی اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور زاروں کتار رونے لگی تھی میرا حال بے حال ہو رہا تھا عورتوں نے میری بہن کو وہیں گھیر لیا تھا اور سوالات کرنے شروع کر دیئے تھے کہ تم کس کے ساتھ گئی تھی آخر وہ بائیک والا لڑکا کون تھا جبکہ رہیلا کے لبوں پر چپ کا کفل لگا ہوگا تھا مجھے بہت پریشانی ہو رہی تھی کیونکہ رہیلا کچھ بھی نہیں بول رہی تھی وہ خوف سے سہمی ہوئی تھی میرے پیچھے کھڑی تھی میں فوراً ان عورتوں کو ایک طرف کر کے اپنی بہن کو لیے اپنے باپ کے پاس آگئی تھی لیکن مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ بابا کا رد عمل اس قدر سخت ترین ہوگا میں رہیلا کے ساتھ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو بابا ہتھے سے اکھڑ گئے تھے انہوں نے گالی گلوج کرنا شروع کر دی تھی وہ رہیلا کو گالیاں دیتے ہوئے بولے تھے کہ کسی اور کے ساتھ تو گھوم رہی تھی اس کے ساتھ تُو نے موں کالا کروایا ہے اس کی حالت یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ اس کے ساتھ بہت برا واقعہ پیش آ چکا ہے میں رہیلا کو اپنے پیچھے چھپا گئی تھی اور بابا کے سامنے کھڑی ہوئی اور بولی تھی کہ آپ اب ایک لفظ بھی رہیلا کے بارے میں نہیں کہیں گے بابا جان جو ہو چکا ہے وہ ہو گیا ہے اب آپ اپنی بیٹی کو قصوروار کیوں ٹھہرا رہے ہیں وہ بہت چھوٹی ہے جبکہ میرے بابا نے مجھے بازو سے پکڑ کر ایک طرف کر دیا تھا اور رہیلا کو پکڑ کر غصے سے پوچھنے لگے تھے کہ وہ کون تھا جس کے ساتھ تُو گئی تھی سچ سچ بتا کس کے ساتھ موں کالا کروایا ہے جبکہ رہیلا کی ہچکیاں بند گئی تھی وہ کچھ بھی بول نہیں رہی تھی بس مسلسل سر جھکا کر روتی جا رہی تھی میرا دم خوشک ہونے کے قریب آ گیا تھا اگر بابا مزید اس سے سوالات کرتے تو وہ وہیں بے ہوش ہو جاتی اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا وہ جس حمد کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی میں اس کی حمد کو سلام پیش کرتی ہوں میں نے فوراں بابا کو دور چھٹک دیا تھا اور رہیلا کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولی تھی اگر آپ نے رہیلا کو اس گھر سے باہر نکالا تو میں بھی اس گھر کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی اور ہم دونوں ایک ایسی جگہ پر چلے جائیں گے کہ جہاں سے واپسی بلکل بھی ممکن نہیں ہے خبردار جو آپ نے میری بہن کے بارے میں کچھ بھی الٹا سیدھا بولا دنیا کو دکھانے کے لیے آپ اپنی یہ نام نے ہاتھ غیرت جگا رہے ہیں اگر یہ غیرت جگانی ہی تھی تو رات کو جگاتے جب میں آپ سے بول رہی تھی کہ جا کر رہیلا کو تلاش کریں محض اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے تھے آپ باپ کہلانے کے بھی لائک نہیں ہیں میرے موں میں جو آ رہا تھا میں بولتی جا رہی تھی جبکہ میرے بابا نے ایک گھوماتا ہوگا سناٹے دا تھپڑ میرے موں پر رسید کیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے غصے سے دھاڑے تھے بکواس کرنے کی میرے سامنے ضرورت نہیں ہے تمہاری تو میں ٹانگیں توڑ دوں گا اگر تم نے اس گھر کی دہریز کو پار کرنے کی کوشش بھی کی اور رہی اس رہیلا کی بات یہ اب میرے گھر میں نہیں رہ سکتی یہ کہتے ہی انہوں نے رہیلا کی کلائی کو تھم دیا مضبوطی کے ساتھ اور اسے گھسیٹنے لگے جبکہ رہیلا کافی دیر بعد سسکتے ہوئے بولی تھی بابا میں بے قصور ہوں میں نے کچھ نہیں کیا اس کی آواز میں اس قدر درد تھا کہ میرا دل تڑپ اٹھا تھا اور میں نے اپنے باپ کو دور جھٹک دیا تھا اور ایک بار پھر رہیلا کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اپنے باپ کو آنکھیں دکھائیں تھی آج زندگی میں میں پہلی بار اپنے باپ کے سامنے کھڑی ہو رہی تھی یہ بھی ایک الگ طرح کا دکھ تھا لیکن میرا باپ میری تکلیف کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا تھا میں رہیلا کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اپنے کمرے میں لے آئی تھی اگر میں مزید ہال میں ٹھہرتی تو بابا کا بس نہیں چلتا کہ وہ رہیلا کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیتے لیکن میں ایسی نوبت کسی قیمت پر بھی نہیں آنے دینا چاہتی تھی میرے لیے میری بہن بہت زیادہ اہمیت کی حامل تھی کمرے میں لاتے ہی جب میں نے اسے بستر پر بٹھانے کی کوشش کی تھی وہ اسی پل بے ہوش ہو کر میری باہوں میں گر گئی تھی میرا دم خوشک ہو چکا تھا میں رہیلا کو جھنجوڑنے لگی تھی اس کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگی تھی لیکن اس کا حال بے حال ہو رہا تھا اس کے جسم پر جگہ جگہ وحشیانہ پن کے نشانات موجود تھے میرا سانس رک گیا تھا یہ میری بہن کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا تھا میرے دل سے ان لوگوں کے لیے بددعائیں نکل رہی تھی نہ جانے وہ کون ظالم تھا جس نے میری معصوم سی آٹھ سالہ بہن کی زندگی کو رون دیا تھا میں نے اپنی بہن کو گود میں اٹھایا تھا اور بستر پر لٹا کر باہر آئی تھی میرے بابا لاؤنج میں ہی سر تھام کر بیٹھے ہوئے تھے میں ان کو دیکھتے ہوئے تڑپ کر بولی تھی بابا راہیلا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے وہ بے ہوش ہو گئی ہے اور اس کو ہوش نہیں آ رہا ہم کیا کریں میری بات سن کر ایک نگاہ میرے باپ نے میرے وجود پر ڈالی تھی اور نظر پھیر کر کمرے کے اندر چلے گئے تھے جس کا مطلب تھا کہ وہ جیئے یا مرے مجھے اس کی ذات سے کوئی سروکار نہیں ہے میرے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے میری زندگی بہت اجیرن ہو گئی تھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا باپ ایسا بھی کر سکتا ہے میں نے فوراں ڈاکٹر ریحانہ کو کال کی تھی ڈاکٹر ریحانہ میری امہ کی بہت اچھی دوست تھی ان کے انتقال کے وقت بھی وہ امہ کے پاس ہی تھی میری پہلی بیل پر ہی انہوں نے کال اٹھا لی تھی اور خوش اخلاقی سے میرا نام لیتے ہوئے بولی تھی اور ماریا کیسی ہو طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں گھبراتے ہوئے ان سے مخاطب ہوئی تھی آنٹی آپ جلدی سے گھر آ جائیں راہیلہ کی طبیعت بہت خراب ہے اسے کسی نے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا ہے وہ بلکل بھی ہوش میں نہیں آ رہی بابا کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا وہ اپنی نام نہات غیرت کو اونچا کرنے کے لیے راہیلہ سے تمام تعلق توڑ چکے ہیں جبکہ رہانہ آنٹی نے مجھے حوصلہ دیا تھا اور چند پل میں پہنچنے کا وعدہ کر کے فون رکھ دیا تھا میں ایک بار پھر راہیلہ کے پاس آ گئی تھی میں نے دوبارہ اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ بلکل بھی ہوش میں نہیں آ رہی تھی اس نے اپنے دانت بھیج لیے تھے ایسا لگتا تھا جیسے اس کا دم نکل رہا ہو میرا تو سانس ہی رکھ چکا تھا میں اپنی ماں کو کھو چکی تھی اور اب مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں اپنی بیٹیوں جیسی بہن کو اپنے ہاتھوں سے کھو دوں تھوڑی ہی دیر بعد راہیلہ آنٹی اپنی گاڑی میں ہمارے گھر پہنچ گئی تھی میں انہیں سیدھا لے کر راہیلہ کے پاس پہنچی تھی اور جب انہوں نے راہیلہ کا معاینہ کیا تو پتہ چلا کہ راہیلہ کے ساتھ پانچ آدمیوں نے جنسی زیادتی کی تھی اس کو زدو کوب کیا تھا اس کو ڈرائیا دھمکایا تھا جب ہی راہیلہ بالکل چپ تھی انہوں نے انجیکشن اور ڈرپ وغیرہ لگائی اس کے باوجود تھوڑی دیر تک وہ اس کا ٹریٹمنٹ بھی کرتی رہی راہیلہ کو ہوش آ گیا تھا لیکن وہ بالکل خاموش تھی اس نے ایک لفظ ادا نہیں کیا تھا مجھے رہانہ آنٹی سخت تاقید کر کے گئی تھی کہ راہیلہ سے ہر برائی کو دور رکھا جائے اس پر ذرا غصہ نہ کیا جائے اور نہ ہی اسے کسی بات کے لیے پریشان کیا جائے جیسا یہ بولتی ہے ویسا ہی کیا جائے جبکہ میں فوراں سر اس بات میں ہلا چکی تھی اور انہیں ساتھ میں ایک تاقید بھی کر چکی تھی کہ وہ ابھی بابا سے ڈر رہی ہے تو وہ اس کے سامنے نہ ہی آئیں تو بہتر ہے جبکہ وہ مجھے مزید ہدایت کر کے جا چکی تھی میں نے راہیلہ کو دیکھا تھا میرے آنسوں سوکنے کا نام نہیں لے رہے تھے یہ کیسی مشکل گھڑی میرے سر پر آ گئی تھی ماں کا مر جانا اولاد کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے آج مجھے یہ سب باتیں بخوبی سمجھ آ رہی تھی میں نے راہیلہ کے لیے فوراں ایک پراتھا اور چائے بنائی تھی کیونکہ راہیلہ کو پراتھا بہت پسند تھا اسی لیے میں اپنی گڑیا کو اپنے ہاتھ سے کھلانا چاہتی تھی میں چائے اور پراتھا لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو راہیلہ نیند میں بل بڑا رہی تھی اور وہ سلسل اپنا سر ادھر ادھر پٹک کر کسی عذیت کا شکار تھی میں نے فوراں ٹری کو ایک طرف رکھا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے گال کو تھپ تھپا کر اس کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگی لیکن وہ دوائیوں کے زیرے اثر گہری نیند میں تھی اس کا حال بے حال ہو رہا تھا میں نے بری طرح سے راہیلہ کو جنجھوڑ دی گیا تھا کیونکہ وہ نیند میں کسی چیز سے بری طرح سے گھبرا رہی تھی جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی تو منظر تبدیل ہو گیا تھا اور میں اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی وہ یک دم میرے سینے سے لگ گئی تھی اور زاروں کتار روتے ہوئے بھولی تھی وہ لوگ مجھے نہیں چھوڑیں گے ان سب نے کہا کہ وہ دوبارہ آئیں گے اور میرے ساتھ یہ سب کریں گے باجی مجھے بچائیں میں یہ سب نہیں چاہتی وہ جس تکلیف سے بول رہی تھی میری آنکھیں بھی بھیگ گئی تھی اور میں اپنی بہن کے آنسو ساف کرتے ہوئے بولی تھی آخر کون لوگ تھے وہ مجھے بتاؤ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گی تمہاری بہن سب کو ختم کر دے گی تم تک پہنچنے کے لیے ان سب کو میرا سامنا کرنا پڑے گا میری لڈو تم پریشان نہ ہو میں کافی دیر تک اپنی بہن کو اپنے سینے سے لگا کر سمجھاتی رہی تھی کیا پتہ وہ کچھ بول دے لیکن وہ بالکل چپ تھی اور اس کی خاموشی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی یقیناً اس کو اس طرح ڈرائیا گیا تھا کہ وہ ایک لفظ بھی اپنے موں سے ادا نہیں کر رہی تھی میں اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ معاملہ کچھ اور ہے وہ لڑکا بھی کوئی اور تھا میں تمام باتیں پوچھنا چاہتی تھی لیکن ابھی فی الحال میں اپنی بہن پر کوئی دباؤ ڈالنا نہیں چاہتی تھی لیکن میری آنکھ میں خون اترتا جا رہا تھا میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی بہن کے مجرموں کو کسی قیمت پر معاف نہیں کروں گی بلکہ ان سب کو ایک ایسی عذیت بھری زندگی سے نوازوں گی کہ وہ لوگ دوبارہ ایسی گلتی کرنے سے پہلے ہزار بار سوچیں گے وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا میں نے اپنی بہن کو کمرے تک ہی محدود رکھا تھا میں بابا کے سامنے بھی اس کو نہیں آنے دیتی تھی بابا بھی اس کا ذکر تک نہیں کرتے تھے ان کے نزدیک ان کی محض ایک ہی بیٹی تھی اس واقعے کو پورا ایک مہینہ گزر گیا تھا راہیلہ کی طبیعت اب کچھ بحال ہو چکی تھی میں صبحوں سے ہی کاموں میں بری طرح سے الجھی ہوئی تھی راہیلہ زیادہ کمرے سے باہر نہیں آتی تھی اور خاص کر جب بابا گھر پر ہوتے تھے تو کسی قیمت پر بھی اپنا قدم باہر نہیں نکالتی تھی لیکن آج اتفاقی طور پر میں کمرے میں پانی رکھنا بھول گئی تھی اور میں کچھن میں کھانا بنا رہی تھی کافی دیر تک راہیلہ نے کمرے میں انتظار کیا تھا لیکن پیاس کی شدت اس کو نڈھال کر چکی تھی اس لیے وہ جگ تھام کر باہر آ گئی تھی وہ کچھن میں آئی تو میں بری طرح سے ڈر گئی تھی اور میں راہیلہ کو دیکھتے ہو کہ پریشانی سے بولی تھی کہ تم یہاں کیوں آ گئی ہو بابا گھر پر ہیں جگ مجھے دو اور جلدی سے جاؤ وہ فوراں جگ مجھے پکڑا کر جیسے ہی پڑتی تو سامنے بابا کھڑے ہوئے تھے ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ راہیلہ کو قتل ہی کر دیں وہ اس کو کچھ کہتے اس سے پہلے ہی میں بابا کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی اور سر نفی میں ہلاتے ہوئے راہیلہ کو کمرے میں جانے کا اشارہ کیا تھا لیکن اس سے پہلے ہی بابا نے راہیلہ کی کلائی تھام لی اور اس کو غصے سے دیکھتے ہوئے تھاڑے تھے سچ سچ بتا دو اب بھی کون تھا وہ بائک والا لڑکا جس کے ساتھ تم بیٹھ کر گئی تھی یہ سب کیا ماجرہ ہے جبکہ راہیلہ کی لبوں پر چپ کا کفل لگا ہوگا تھا وہ گھٹی گھٹی آواز میں رو رہی تھی اس کا رونا مجھے تکلیف دے رہا تھا میں بابا کو دیکھتے ہوئے تڑپ کر بولی تھی خدا کے لیے اس کو چھوڑ دیں کیوں اس کے پیچھے لگ گئے ہیں آپ کیوں اس معصوم کی زندگی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں وہ بہت مشکل سے اس کیس سے باہر آئی ہے کیوں اس کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں جبکہ بابا تو بالکل ہی فیراؤن بن گئے تھے وہ تھپڑ مارنے اس سے پہلے ہی میں نے راہیلہ کو ان کی پہنچ سے دور کر دیا تھا اور اسے زبردستی کمرے میں بھیج دیا تھا میرے لیے یہ وقت بہت مشکل تھا میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی ایک طرف میرا باپ تھا تو دوسری طرف میری بہن تھی اور میں ان دونوں کے درمیان بری طرح سے پھنس گئی تھی میرے بابا مجھے بھی غصے سے گھور کر گھر سے چلے گئے تھے تھوڑی دیر بعد کمرے میں میں گئی تو راہیلہ بری طرح سے زمین پر بیٹھی روتی جا رہی تھی میرا دم نکلنے کے قریب آ گیا تھا اولاد جب روتی ہے تو سب سے زیادہ تکلیف ایک ماں کو ہی ہوتی ہے اور مجھے بھی راہیلہ کو دیکھ کر ویسے ہی تڑپ ہو رہی تھی میں نے قریب جا کر راہیلہ کو اپنے سینے سے لگایا تھا اور اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی تھی نہیں میری جان میرا بچہ اس طرح نہیں روتے مشکلات آتی ہیں مگر ان کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے زندگی تو نام ہی مشکلات کا ہے اگر تم ابھی سے ٹوٹ جاؤ گی ابھی سے ہمت ہار دو گی تو آگے جا کر کیا ہوگا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ وہ لڑکا کون تھا جس کے ساتھ تم بیٹھ کر بائک پر گئی تھی آج میں نے دل میں تہیہ کر ہی لیا تھا کہ میں راہیلہ سے سچ پوچھ کر ہی رہوں گی آخر وہ کون تھا جس کے ساتھ راہیلہ گئی تھی اور اس کے ساتھ پانچ مردوں نے کیسے زیادتی کی حالانکہ وہ محض ایک آدمی کے ساتھ تھی مگر راہیلہ چپ تھی اس کی نظریں چھکی ہوئی تھی میں اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ یہ کام کسی اپنے کا ہے کیونکہ راہیلہ کبھی بھی کسی گیر کے ساتھ نہیں جاتی تھی وہ زیادہ لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی جن کو جانتی تھی بس ان سے ہی محض سلام دعا تک محدود رہتی تھی یقیناً وہ لڑکا ہمارے خاندان کا تھا یا پھر کوئی رشتہ دار تھا میں نے جب راہیلہ کو مزید دباؤ ڈالا تو وہ روتتے ہوئے میرے سینے سے لگ گئی تھی اور پھر جو بات اس نے بتائی تھی وہ سن کر میرا پورا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا میں سانس لینا تک بھول گئی تھی یہ حقیقت تھی کہ میں اس بات کو تصور بھی نہیں کر سکتی تھی میں نے راہیلہ کو اپنے وجود سے الہتہ کیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے سوالیاں لہجے میں بولی تھی تم جھوٹ بول رہی ہو یہ حقیقت نہیں ہو سکتی میری جان تم اتنی عذیت میں کیسے رہی جبکہ راہیلہ خاموش تھی بس اس کی آنکھوں سے آنسو دریاء کی مانند بہتے جا رہے تھے میں نے وہ لمحہ بہت عذیتناک گزارا تھا میں نے اپنی بہن کو بہت مشکل سے سنبھالا تھا اور اس کو آرام کرنے کی ہدایت کی تھی وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا وہ رات میرے لئے بہت عذیت بھری تھی لیکن میں نے اس رات ہی تہیہ کر لیا تھا کہ میں کسی ایک شخص کو بھی معاف نہیں کروں گی بلکہ ان سب کو بتاؤں گی کہ اصل بدلہ کیا ہوتا ہے میں اس بات پر یقین رکھتی تھی کہ بدلہ نہیں لینا چاہیے مگر اب میری بس ہو گئی تھی میں کیوں کسی کو معاف کرتی جب میری معصوم بہن کے ساتھ سب نے اس طرح سے کیا تھا تو میں کیوں ان لوگوں پر رحم کھاتی ایسے کئی سوالات میرے دماغ میں گردش کر رہے تھے اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا میں کئی دنوں سے یونیورسٹی نہیں جا رہی تھی راہیلہ کی وجہ سے میں نے سب چیزوں کو بند کر دیا تھا لیکن اچانک سے اس صبح میرا تیار ہونا راہیلہ کو ٹھٹکنے پر مجبور کر چکا تھا وہ میرے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے سوالیہ لہجے میں بولی تھی آپ کہاں جا رہی ہیں اور آپ کا کیا ارادہ ہے میں نے ایک نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی اور اس کا گال چھوٹتے ہوئے بولی تھی کوئی ارادہ نہیں ہے میرا تم آرام کرو میں جلد آنے کی کوشش کروں گی میں مسکرا کر اسے تسلی دینے لگی تھی جبکہ اس نے سر نفی میں ہلایا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی مجھے سب پتا ہے کہ آپ کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں لیکن باجی آپ کو میری قسم ہے آپ کچھ بھی غلط نہیں کریں گی میں نہیں چاہتی کہ آپ میری وجہ سے مسئبت میں آ جائیں اگر آپ کو کچھ ہو گیا بابا تو مجھے جان سے ہی مار دیں گے خدا کے لیے میرے حال پر رحم کھائیں وہ روتے ہوئے بولی تھی جب سے میری بہن کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا تھا تب سے وہ بہت حساس ہو گئی تھی ذرا ذرا سی بات پر آنسو بہانہ شروع کر دیتی تھی ابھی بھی حال کچھ مختلف نہیں تھا میں نے اسے سینے سے لگا لیا تھا اور اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی تھی میں کچھ نہیں کروں گی بس غلط کو غلط کی جگہ پر پہنچا کر ہی دم لوں گی تم پریشان نہ ہو تمہاری بہن بالکل بھی مسئبت میں نہیں آئے گی اور نہ ہی اپنی چھوٹی راہیلا کو مسئبت میں آنے دے گی میں یہ بول کر راہیلا سے دور ہوئی تھی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر باہر آ گئی تھی ساتھ میں یہ ہدایت کرنا بھولی نہیں تھی کہ کمرے سے باہر نہیں آنا میں نے بابا کے کمرے کی طرف ایک نگاہ ڈالی تھی اور خاموشی سے یونیورسٹی کی جانب نکل گئی تھی میری آنکھوں میں خون اترا ہوگا تھا چہرہ غصے سے تم تمہارا رہا تھا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ جن لوگوں کو میں اپنا سمجھ دی تھی جن کے لیے میں نے اتنی قربانیاں دی تھی وہ لوگ میری اپنی سگی بہن کے ساتھ ایسا سلوک کر جائیں گے میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں پوری دنیا کو تہس نہس کر دوں ایک لمبی مسافت تیہ کر کے میں یونیورسٹی پہنچ گئی تھی یونیورسٹی پہنچتے ہی میرا سامنا میری دوستوں سے ہوگا تھا میرے گروپ میں دو لڑکیاں اور دو لڑکیں موجود تھے میں نے سب سے ہیلو ہائی کیا تھا سب ہی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہو گئے تھے خاص کر کے میری بیسٹ فرنڈ نور کا تو حال ہی برا ہو گیا تھا کتنی بار وہ مجھے فون پر ہدایت کر چکی تھی کہ ذرا ذرا سے مسائل پر اس طرح پڑھائی نہیں چھوڑی جاتی تم پڑھنے تو آؤ میں مگر ہمیشہ اس کو ٹال دیا کرتی تھی کہ ابھی ہمت نہیں ہے پھر کبھی آ جاؤں گی ابھی رہیلا اکیلی ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے وہ رو رہی ہے ایسے کئی مسائل میرے ساتھ تھے مگر اب جو میں آئی تھی وہ محض پڑھائی کے لیے نہیں آئی تھی بلکہ اپنی بہن کو انصاف دلانے کے لیے آئی تھی وہ دن ایسی ہی باتوں میں گزر گیا تھا میں نور کی جانب دیکھتے ہوئے اچانک بولی تھی نور ایک بات پوچھوں ہم دونوں کیفے میں بیٹھے ہو گئے تھے باقی دوست کلاس لے رہے تھے نور نے سر اس بات میں ہلایا تھا اور میری طرف سوالیاں نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی تمہارے کتنے بھائی ہیں میری بات پر وہ ایک دم چونگ گئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے حیرانگی بھرے لہجے میں بولی تھی ایک مہینے کے درمیان تم میرے بارے میں سب کچھ بھول گئی ہو یہ بھی نہیں پتا کہ میرے کتنے بھائی ہیں اتنی بات تم گھر آئی ہو اور بھائیوں سے مل بھی چکی ہو پھر ایسی بات جبکہ میں دوبارہ بولی تھی یار پلیز بتاؤ تو سہی مجھے تھوڑی کنفیوزن ہو رہی ہے میں بات بنانے کی کوشش کر رہی تھی نور نے میری جانب ایک نگاہ ڈالی تھی اور چھٹ بولی تھی تین بھائی ہیں لیکن خیریت ہے میں نے سر کو ہلکی جمبش دی تھی اور ایک بار پھر سوالیاں بولی تھی اور زویا کے بھائی کتنے ہیں میرے سوال پر اب بری طرح سے نور علج گئی تھی اور میرے پاس ہوتے ہوئے بولی تھی کیا ہو گیا ہے سب خیریت ہے تم ایسا کیوں پوچھ رہی ہو میں فورت بات سنبھالتے ہوئے بولی تھی ارے ایسے ہی بس گھر کے مسائل میں اتنا علج گئی تھی کہ تم سب کے بارے میں بھولتی جا رہی ہوں اسی لیے بس کنفرم کرنے کے لیے پوچھ رہی ہوں مجھے پتہ ہے کہ اس کے دو بھائی ہیں ایسے ہی نا وہ فوراں سر اس بات میں ہلاتے ہوئے بولی تھی ہاں یار ایسا ہی ہے تمہاری طبیعت وغیرہ تو ٹھیک ہے نا جبکہ میں خاموش تھی میں نے کافی دیر تک نور سے ادھر ادھر کی باتیں کی تھی اور خاموشی سے اپنے گھر آگئی تھی میں سمجھ چکی تھی کہ میری بہن کے ساتھ یاتی کرنے والے لوگ کون ہیں رہیلا کا کہنا تھا کہ میں جب چھٹی کے وقت باہر آئی تو ہر طرف سنناٹہ ہو رہا تھا سب بچے نکل گئے تھے میں لیب میں فنس گئی تھی میں قدم با قدم چلتی ہوئی گھر کی طرف آنے لگی تب اچانک نور باجی کا بڑا بھائی سہیل میرے پاس آ کر رکا تھا اور اس نے مجھے گھبراتے ہوئے بتایا تھا کہ آپ کی بہن کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی ہے اور وہ حسبتال میں ایڈمٹ ہے آپ کے بابا نے مجھے آپ کو لینے کے لیے بھیجا ہے آپ بھی میں اس وقت بہت پریشان ہو گئی تھی مجھے اردگرد کا بلکل ہوش نہیں رہا تھا اسی لیے میں تمام باتوں کو مسترد کر کے ان کے ساتھ گاڑی پر بیٹھ گئی تھی مجھے لگا تھا کہ واقعے کچھ ہو چکا ہے کیونکہ جس انداز میں سہیل بھائی نے مجھے پریشانی بتائی تھی مجھے یہی لگا تھا کہ آپ کی طبیعت واقعی خراب ہے اور دو دن سے آپ تھوڑی نڈھال ہو رہی تھی مگر اچانک ہی وہ حسبتال جانے کی بجائے اپنے دوست کے فلیٹ پر لے آئے تھے میں ڈر گئی تھی اور ان سے سوالیا لہجے میں بولی تھی کہ آپ مجھے یہاں پر کیوں لے کر آئے ہیں مجھے حسبتال جانا ہے میری بہن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے مگر انہوں نے آنکھیں تبدیل کر لی تھی اور مجھے بازو سے تھام کر وہ فلیٹ کے اندر لے کر آئے تھے اور بستر پر دھکیل دیا تھا میرا سانس میرا سانس بند ہونے کے قریب آ گیا تھا مجھے ان کے ارادے بلکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہے تھے انہوں نے آتے ہی ساتھ مجھے ماننا پیتنا شروع کر دیا تھا کیونکہ میں شور مچا رہی تھی ان کا کہنا تھا کہ تم خاموش ہو جاؤ جیسا ہم کہتے ہیں تمہیں ویسا ہی کرنا پڑے گا جبکہ میرا دم نکلنے کے قریب آ گیا تھا کہ انہیں کیا ہو رہا ہے میں ان کے آگے ہاتھ چوڑنے لگی تھی ان سے منت کرنے لگی تھی کہ مجھے میرے گھر پہنچا دیجئے مجھے آپ کے ساتھ یہاں نہیں ٹھہرنا ہے لیکن ان کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ بالکل فیرون بن گئے تھے اور پھر نور باجی کے دو بھائی اور آ گئے تھے اور زویا باجی کے بھائی بھی وہاں پہنچ گئے تھے ان پانچوں نے مل کر میرے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کر دی تھی میں چیخ رہی تھی چلدہ رہی تھی لیکن ان پانچوں کو میری ساتھ سے کوئی سروکار نہیں تھا بلکہ وہ میرے ساتھ غلط حرکتیں کر کے اپنے آپ کو تسکین پہنچا رہے تھے میں ان کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی ان کے پاؤں پکڑ رہی تھی لیکن ان کو میری ساتھ پر بلکل بھی رحم نہیں آ رہا تھا ان پانچوں نے مل کر مجھے بھمبوڑ کر رکھ دیا تھا مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا ان لوگوں نے مجھے ایک پل کے لیے بھی آزاد نہیں کیا تھا میں ان سے پانی مانگ رہی تھی مگر وہ لوگ مجھے پانی دینے کے لیے بھی راضی نہیں تھے وہ سب باتیں یاد کر کے میرا دل ایک بار پھر تڑپ اٹھا تھا میری بہن نے کتنی عذیت پرداش کی تھی اگر اس دن میرے بابا ہاتھ پاؤں مار کر میری بہن کو تلاش کر لیتے تو اس رات میری بہن کو وہ سب نہیں جھیلنا پڑتا مجھے اب سب کسوروار نظر آ رہے تھے سب نے مل کر میری بہن کے زندگی کو تباہ کیا تھا اور اب میں کسی کو بھی معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی بے شک جب ایک ماہ بدلہ لینے پر آتی ہے تو پھر ہر بات کو بھلا دیتی ہے میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا میں گھر آئی تو راہیلہ کے کمرے کا دروازہ بند تھا جس کا مطلب تھا کہ وہ کمرے سے باہر نہیں آئی ہے لیکن جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح پرواز ہونے کے در پر آ گئی تھی میرے بابا کے ہاتھ میں راہیلہ کی گردن تھی اور وہ اس کو دبا کر مار دینا چاہتے تھے جبکہ راہیلہ خوف سے بابا کو دیکھ رہی تھی میں غصے سے جنگاڑی تھی یہ سب کیا ہو رہا ہے بابا چھوڑیں اسے مر جائے گی وہ جبکہ میری آواز سن کر در کر دو قدم پیچھے ہو گئے تھے میں نے فوراں راہیلہ کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا وہ بری طرح سے خانس رہی تھی میں اپنے بابا کو دیکھتے ہوئے غصے سے چیخی تھی آپ کی حمد بھی کیسے ہوئی میری بہن کے ساتھ ایسا کرنے کی میں آپ کے خلاف پولیس میں کمپلین کر دوں گی بس بہت ہو گیا آپ نے جو کرنا تھا کر چکے ہیں خبردار جو میری بہن کے ساتھ آپ نے کچھ بھی غلط کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا میرے موں میں جو آ رہا تھا میں بول رہی تھی جبکہ بابا ایک کہر آلود نگاہ ہم دونوں کے وجود پر ڈال کر چلے گئے تھے میں نے فوراں اپنی بہن کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا تھا وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا میرا دماغ گھوڑے کی رختار کی مانے دوڑتا جا رہا تھا اور آہیلا کو اب میں سب سے چھپا کر رکھتی تھی یونیورسٹی جاتے وقت بھی میں باہر سے تعلن لگا دیتی تھی تاکہ بابا اس کے کمرے میں نہ جا سکے اس دن کے بعد بابا نے دوبارہ اس کے ساتھ کچھ بھی کرنے سے گریز کیا تھا کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ میں اب مزید ایسی بدسلو کی کسی قیمت پر بھی برداشت نہیں کروں گی میں کافی دنوں سے نور کو اپنے گھر آنے کی دعوت دے رہی تھی نہ جانے کیوں میرا خرافاتی دماغ پہت تیزی سے چل رہا تھا میں جانتی تھی اس طرح سے نور کی زندگی تباہ ہو جائے گی بابا پر بھی غلط غلط الزامات آئیں گے لیکن میرا ہیلا کے آگے سب بھول گئی تھی میں میڈیکل پڑھ رہی تھی اس لیے ہر قسم کی میڈیسن کے بارے میں مجھے بہت اچھے سے جانکاری تھی مجھے معلوم تھا کہ اگر ہم یہ دواء ایک بار کسی دودھ میں ملا کر کھا لیں تو اگلا انسان جنسی خواہش کے لیے پاگل ہو جاتا ہے میرا ارادہ نور اور زویا کے ساتھ یہی کرنے کا تھا میں اپنے باپ سے ان کی عزت خراب کروانا چاہتی تھی میں ان کے بھائیوں کو اس بات کا احساس دلانا چاہتی تھی کہ جس طرح ان لوگوں نے میری معصوم بہن کی زندگی کو تباہ کیا ہے اسی طرح میری ہی معصوم بہن کے باپ نے ان کی بہنوں کی عزت کو تباہ کر دیا میرا دماغ بہت تیزی سے چل رہا تھا میں جانتی تھی کہ یہ سب غلط ہے لیکن میں اس وقت فیرون بن گئی تھی زویا اور نور گھر آنے سے کتر آ رہی تھی میرا گھر کافی دور تھا مگر جب میں نے ایک دو بار کہا تو وہ راضی ہو گئی تھی ہم سب نے ملاقات کا دن اتوار کا تہہ کیا تھا وہ لوگ تو پہر کے وقت آنے والی تھی میں نے بھی ایسے وقت ان لوگوں کو گھر پر بلایا تھا جب میرے بابا گھر ہوتے تھے میں تو پورا منصوبہ تیار کر کے بیٹھی ہوئی تھی کہ انہیں وہ جوس دے کر پلوس کے گھر چلی جاؤں گی یہی سب سوچ کر میں نے تمام تیاریاں پوری کر لی تھی میں نے آج سفید رنگ کا لباس پہنا ہوگا تھا میں انتظار میں تھی کہ کب وہ دونوں لڑکیاں آئیں اور کب میں اپنا مشن شروع کر دوں تھوڑی ہی دیر بعد میرے گھر کی بیل ہوئی دروازے پر گئی تو سہیل ہی میری دوست کو چھوڑنے کے لیے آیا تھا میں نے ایک خون آشام نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی اور خاموشی سے نور کو لے کر اندر آ گئی تھی تھوڑی دیر بعد ہی زویابی پہنچ گئی تھی کافی دیر تک میں ان کے ساتھ باتیں کرتی رہی تھی مجھے معلوم تھا بابا اندر ہی موجود ہیں محض میری دوستوں کی وجہ سے باہر نہیں آ رہے تھوڑی دیر بعد میں نے کھانا لگا دیا اور اب میں جوس بنانے کے لیے چلی گئی تھی وہ دونوں اور اہیلہ سے ملاقات کرنا چاہتی تھی لیکن میں نے انہیں ٹال دیا تھا میں کچن میں کھڑی جوس بنا رہی تھی اور اب ان گولیوں کو ملانے کا وقت آ گیا تھا کیا مجھے یہ کرنا چاہیے تھا میں جیسے ہی وہ گولیاں اس جوس میں ڈالنے لگی تو یک دم میرے دماغ میں خیال آیا تھا کیا میرا رب مجھے اس گلتی کے لیے معاف کرے گا جو میں کر رہی ہوں وہ ٹھیک ہے کل میری بہن کی عزت خراب ہوئی تھی اور آج میں کسی اور کی بہنوں کی عزت خراب کرنے جا رہی تھی اپنے باپ کے ساتھ دگا کر رہی تھی میرا دل عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گیا تھا میں گولیاں ڈالنے والی ہی تھی مگر میرا دل بہت بھاری ہو رہا تھا میں نے وہ گولیاں ایک طرف رکھ دی تھی ابھی میرا ارادہ چائے بنانے کا بھی تھا اپشن میرے پاس ایک اور موجود تھا فلحال میں نے ان دونوں کے آگے جوس رکھ دیا تھا وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا شام کے پانچ بجے کے قریب وہ دونوں جانے کی باتیں کرنے لگی تھی تو میں چائے کا بول کر کچن میں آگئی تھی اب بھی میں عجیب کشم کشم مبتلا تھی لیکن میں خاموش ہو گئی تھی میرا ضمیر مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دے رہا تھا میں نے ان گولیوں کو ڈسٹ بین میں پھینک دیا تھا اور چائے بنا کر باہر آ گئی تھی میں کسی اور کی گلتی کی سزا کسی اور ڈڑکی کو نہیں دینا چاہتی تھی میں اس سائیکل کو مزید گھمانا نہیں چاہتی تھی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں قانونی طریقے سے اپنی بہن کو انصاف دلاؤں گی وہ دونوں چائے وغیرہ پی کر چلی گئی تھی اور میں بابا کے پاس آئی تھی ان کے سامنے بیٹھ کر میں نے انہیں تمام حقیقت بتائی تھی جبکہ وہ مجھے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی تھی بس بابا کب تک اس نام نے ہاتھ گیرت کی پٹی کو آنکھوں پر باند کر کھومتے رہیں گے وہ آپ کی بیٹی ہے آپ کے جگر کا گوشہ ہے آپ کے جسم کا حصہ ہے ہمیں قانون کی مدد لینی چاہیے ہماری رہیلہ کو انصاف دلانا چاہیے آپ اس کو بتانا چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے ہم کیوں اس کی زندگی کو برواد کر رہے ہیں یہ لوگ اتنے امیر کبیر نہیں ہیں کہ ہم انہیں سزا نہ دلا پائیں بلکہ ہم ان کو ایسی سزا دلائیں گے کہ یہ عبرت کا نشان بن جائیں گے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا سچائی جاننے کے بعد بابا بلکل چپ ہو گئے تھے اگلی صبح ہی وہ وکیل کے پاس گئے تھے اور انہوں نے پوری کہانی کا رخ تبدیل کر کے رکھ دیا تھا وکیل کے پاس جاتے ہی انہوں نے تمام باتیں کھول کر رکھ دی تھی اور کیس دائر کر دیا تھا ان پانچوں کو سزا ہو گئی تھی کیونکہ ڈاکٹر رہانہ پہلے ہی رہیلہ کا میڈیکل چیک اپ کر چکی تھی اور اس کی رپورٹ بھی ان کے پاس موجود تھی اور جب ان پانچوں کا ڈی این اے کروایا گیا تو صاف پتہ چل گیا کہ رہیلہ کے ساتھ زیادتی کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ یہ پانچ آدمی ہی تھے ان لوگوں کو دس دس سال کی قیدے بامشکت دی گئی تھی جبکہ رہیلہ حیران تھی ہم دونوں بہنوں کو ہی یقین نہیں آ رہا تھا کہ بابا ایسا قدم بھی اٹھا سکتے ہیں جبکہ انہوں نے ہم دونوں بہنوں کو سینے سے لگایا تھا اور اپنے ہونے کا مان دیتے ہوئے بولے تھے ہاں میری اس وقت آنکھوں پر غیرت کی پٹی ضرور بندی تھی لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ مجھے سچائی پتہ چلے تا کہ میں کچھ کر سکوں یہ بات حقیقت ہے بعض باتیں چھپانے سے محض نقصان ہوتا ہے اسی لیے اپنے گھر والوں کو اپنی ہر بات بتانی چاہیے چھپانے سے ہمیشہ انسان تنہا رہ جاتا ہے موسیقی